اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم بیک اگین میں محمد بکاس ہوں آپ کا کیمسٹری ٹیچر اور یہ ہے آپ کا چینل ایم ڈابیو ایس کیمسٹری ہمارا سٹیڈیو کیمیکل ایسپیکس آف آرگینک سینٹیزز پہ یہ لیکچن نمبر ٹو ہے پریویس لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا سٹیڈیو سپیسفک رییکشنز کیا ہوتے ہیں سٹیڈیو سیلیکٹیو کیا ہوتے ہیں اور ریجیو سیلیکٹیو کیا ہوتے ہیں اگزامپلز ہم نے اس کو دیکھا تھا آج سٹیڈیو سپیسفک رییکشنز میں ہم دیکھیں گے اگزامپلز کے ساتھ ان کو الیابوریٹ کر کے اگر یہ آپ کو لونگ کسن آسکتا ہے تو کیسے آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے ہم آج بات کریں گے اڈیشن آف ہیلوجینز یعنی ایکس تو ان الکینز تو یہاں سے ہمارا آغاز ہے یعنی ہم بات کریں گے اڈیشن آف اڈیشن آف ایکس تو ان الکینز یہ اس طرح کے جو رییکشنز ہوں گے وہ ہوں گے ہمارے پاس سٹیڈیو سپیسفک یعنی ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنے گی یہاں پہ وہ سٹیڈیو آئیسومر ہوگی ہمارے رییکٹنٹ کا اب اس سے پہلے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز بیک گراؤنڈ میں بتا دوں اگر ہم جنرل الیکٹرو فائل کی اڈیشن کی بات کریں نا الکینز میں لائک ہمارے پاس کوئی الکین ہے اس طرح سے ہم اس میں کوئی بھی الیکٹرو فائل کی اڈیشن کروا رہے ہیں یہاں پہ یعنی یہ ہیلوجین ایسڈ ہے یہ ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے لیکن پہلے آپ کو یہ سمجھ آئے گا تو ایکس ٹو کی سمجھ آئے گی تو یہاں پہ یہ الکین ایز این نیوکلی فائل اس پہ اٹیک کرے گی تو یہاں ایک کاربو کے ٹائن بنے گا ٹھیک ہے یہاں کاربو کے ٹائن بنے گا یہ جو ہمارے پاس ایک ایچ ہے یہاں جڑ جائے گا دوسرے کاربو کے ٹائن اور پلس میں ایکس نیگٹیف پھر اس کاربو کے ٹائن پہ یہ ایکس نیگٹیف یعنی نیوکلی فائل اٹیک کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے یہاں پہ کوئی بھی سائیکلائزیشن نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو ایچ ہے ہمارے پاس یعنی الیکٹرو فائل اس کے پاس دینے کے لئے کوئی لون پیر نہیں ہوتا میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ ہے اگر ہم یہاں پہ بات کریں ایکس ٹو کی ایڈیشن کی اسی کو میں چینج کروں گا تو اٹ مینز یہاں پہ ایکس ٹو برومین ٹھیک ہے کلورین وغیرہ ہو سکتے ہیں ان کی نارملی ہم ایڈیشن کی یہاں پہ بات کریں گے تو لیٹس پوز ہم برومین کی بات کریں تو اب جو ہمارے پاس برومین ہے یہ اس طرح ہوگی پارشل پوزیٹیو ایک سائیڈ پہ اور پارشل نیگٹیو دوسری سائیڈ پہ اور اس میں ہم جو لیتے ہیں سالویمنٹ وہ ہوتا ہے سی سی ایل فور اب کیا ہوگا اب جیسے یہ اٹیک کرے گی یہاں پہ اگر چونکہ ایکس تو ہے نہیں یہاں پہ اگر آکے برومین جڑتی ہے یہ باقی دو میں خالی چھوڑ دیتا ہوں تو برومین پہ چونکہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے تین لون پہر تو یہ کوارڈینیٹ کوفلنٹ بانڈ بنائے گی کاربو گٹائن کو سٹیبل کر دیگی یعنی یہاں پہ ایک سائیٹلائزیشن ہوگی یعنی یہاں ایک برومونیم کمپلیکس فارم ہوگا اس طرح ایسے برومین پہ جو ہے وہ پوزیٹیو چار جا جائے گا کلیر ہے اب یہ فرق ہے ہمارے پاس آم الیکٹرو فائل کی اڈیشن میں اور ہیلوجین جیسی الیکٹرو فائل اور پلس میں یہ برومین یہاں پہ بی آر نیگٹیو کی فارم میں لیو کر جائے گی بی آر نیگٹیو اب اگلی بات پہ آتا ہوں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھائی ہوگی یہ جو آئین ہمارے پاس بنے نا that is called برومونیم آئین برومونیم آئین یہ جو آئین ہے نا یہی ہماری پروڈک کو ڈیسائیڈ کرے گا یہی ہماری پروڈک کو ڈیسائیڈ کرے گا کیسے نیکس ٹیپ میں بتاتا ہوں دیکھو پھر میں اگلی بات پہ آتا ہوں اس میں اور کیا جو ہے وہ کہانیاں ہوتی ہیں اس پورے رییکشن میں یہاں پہ بی آر پوزیٹیو ہے اب یہاں پہ جو بی آر نیگٹیو ہے وہ ایز ای نیوکلی فائل اٹیک کرے گی اب اس کا اٹیک بلکل ایس این ٹو رییکشن کی طرح ہوگا اب آپ جانتے ہیں ایس این ٹو رییکشن میں ہمارے پاس پروڈک کی جو سٹیریو ہوتی ہے وہ رییکشن کی سٹیریو سے ٹوٹ لی ڈیفرنٹ ہوتی ہے بلکل ایسے یہاں پہ ہوگا اب یہ اٹیک کرے گی بیک سائیڈ فرام ڈی لیونگ گروپ یہاں اگر یہ اٹیک کر رہی ہے تو یہ یہاں سے گروپ لیو کر رہے ہیں تو جو ہمارے پاس یہاں پہ پروڈکٹ بنے گی وہ انٹی پروڈکٹ ہوگی یہاں پہ انٹی اڈیشن ہوئی ہے یعنی یہ برومین نیچے ہوگی جو ابھی آئی ہے اور جو اس میں پہلے سے موجود برومین تھی وہ اوپر ہوگی تو یہ ہمارے پاس پروڈکٹ بنی انٹی پروڈکٹ یہ سین پروڈکٹ نہیں ہے جو میں نے آپ کو شروع میں اگزامپل دی تھی نا ایچ ایکس کی اڈیشن کی جس میں ہمارے پاس سیمپل الیکٹرو فائل تھی ایچ اس میں دو طرح کی پروڈکٹ بننی تھی انٹی بھی اور سین بھی یعنی وہ ہوتا سٹیریو سیلیکٹیو ٹائپ آف ری ایکشن لیکن یہ جو اڈیشن ہے نا یہ پیورلی سٹیریو سپیسفک ہے کیونکہ جو ہماری پروڈکٹ بنی ہے وہ انٹی ہے انٹی کسے ہے یس اس والی سے جو ہماری ری ایکٹنٹ ہے کیسے مثلا اگر یہاں پہ آر لگا ہوتا آر ہے نا اور یہاں پہ ایچ باقی ہوتا ہے یہاں پہ بھی ایچ ایس پوز کرو یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے تو یہ برو مین یہاں لگ چکی ہے اپوزٹ ٹو دی آر اور ایک برو مین سیملر ٹو آر لگی ہے تو یہاں اڈیشن جو انسی ہے یس اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ وہ انٹی ہے انٹ یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنی ہے یہ ایک سٹیریو سپیسفک پروڈکٹ کہلائے گی اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کو میں مزید الیابوریٹ کرتا ہوں یعنی آر کا کیا رول ہے آر کا کیا رول ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں برو مین نے یہاں ٹیک کیوں نہیں کیا اور یہ یہاں سے اپنی کیوں نہیں ہوئی اس کی ریزن میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو ہوا یہ ہے ہمارے پاس یہ تھی اس طرح ایسے اور یہ آر اور یہاں پہ ایچ اب جب اس میں یہ پارشل پوزٹیو پارشل نیکٹیو یہ جو فرس برو مین جب آئی تھی نا اس میں تو ہوا یہ تھا یہاں بنا تھا کاربو کے ٹائم آر ایچ اور یہاں پہ ایچ دو ایچ ہے سوری ایک اور کارب بنائے گا یہاں پہ اور یہاں پہ بھی ایچ ہے اور یہاں پہ لگا تھا برو مین اب جو نئی ہمارے پاس نئی ہمارے پاس نیوکلیو فائل ہوگی وہ یہاں اٹیک کرے گی اس جگہ پہ اس جگہ پہ اس ریجن پہ آکے وہ اٹیک کرے گی کون بھلا نیوکلیو فائل اب نیوکلی فائل اس کیس میں کون ہوگی یہ والی بی آر نیگٹیو پہلے اس نے اس پہ اٹیک کیا تھا یہاں سے یہ لیو کی تھی اب یہ جو بی آر نیگٹیو یہاں پہ بچی ہے وہ کس پہ جا کے اٹیک کرے گی اس ریجن پہ اب اس پہ کیوں یہ میں آپ کو اوپن کر کے اس کی پوری کہانی سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ یہاں پہ لگا ہے آر وہ اس کاربو گٹائن کو سٹیبلائز کرے گا تو کاربو گٹائن یہاں بنے گا تو اس لیے اٹیک بھی یہاں ہوگا اور اس کی وجہ ہوتی ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے انڈکٹیو ایفیکٹ تو یہ اس کی وجہ سے اس کو سٹیبلائز کرتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہاں ہم نے اٹیک اس کاربن کے ساتھ دکھانا ہے جہاں پہ آر جڑا ہے یہ اس کے پیچھے چھوٹا سا لوجک ہے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا مزید اگزامپل میں لیتا ہوں یہاں تک آپ کو فرسٹ اگزامپل کے ساتھ میں نے اڈیشن سمجھائی ہے جو ٹوٹلی اینٹی پروڈکٹ ہمیں دے رہی ہے and this is called سٹیریو سپیسفک ری ایکشن اب ہم مزید اگزامپل لے کے اس کو مزید الابوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا سوالونٹ کس طرح سے اپنا رول پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں جی فردر اگزامپل دیکھ لیتے ہیں دیکھو ہمارے پاس یہ ایک الکین ہے یہاں پہ میتھائل گروپ لگا ہے اب یہاں پہ ہم برومینیشن کروا رہے ہیں in the presence of ccl4 یہاں پہ ہم نے ابھی تک سوالونٹ کو نہیں بتلا تو ہوگا کیا یہ اینٹی پروڈکٹ بنے گی ہمارے پاس اب اینٹی پروڈکٹ اگر یہ ہمارے پاس ویجسائیڈ پہ تھا میتھائل گروپ تو ایک برومین جو ہوگی ایک برومین لگے گی یہاں پہ ویجسائیڈ پہ صحیح ہے اور جو دوسری برومین ہوگی وہ یہاں پہ دوسرے کاربن کے ساتھ obviously جڑے گی اور وہ جڑے گی ڈیش سائیڈ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک برومین ویجسائیڈ پہ ہے اور ایک ڈیش سائیڈ پہ ہے تو یہ بھی ایک اینٹی پروڈکٹ ہے according to same جو ہم نے یہاں پہ بتایا یعنی یہ sn2 پروڈکٹ ہے sn2 type پروڈکٹ ہے پہلے وہ کاربوکیٹائن بنے گا برومونی امائن سوری برومونی امائن سائیکلائزیشن ہوگی پھر جو اٹیک ہوگا وہ اپوزٹ سائیڈ سے ہوگا just like that sn2 mechanism تو ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنے گی وہ انٹی بنے گی clear ہے چلو اس سے بھی simple example لی ہوئی ہے آپ کی بک میں یہاں پہ برومین کی ہم اڈیشن کروا رہے ہیں لیکن یہاں نہ ہم نے solvent change کی ہے ccl4 کی جگہ یہاں ہم اگر use کریں h2o تو کیا ہوگا solvent b attack کر دیتا ہے ایسے cases بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ یوں ملے گا like یہاں پہ oh ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوگی برومین اڈیشن ہوئی ہے اور ہوئی بھی انٹی ٹائپ ہے لیکن اس میں solvent نے بھی جا کے برومین کو replace کر کے خود اس کی جگہ لے لی ہے یعنی ساتھ ہی nucleophilic substitution بھی ہوئی ہے اب اگر فردر یہ برومین بھی replace ہو جاتی ہے یہاں پہ تو کیا ہوگا ہمارے پاس دیکھنا آپ اس کو دو step میں میں نے کر دی ہے یہاں پہ oh یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس برومین اگر برومین بھی substitute ہوتی ہے sn2 reaction کی according sn2 کے مطابق ٹھیک ہے اگین یہاں پہ water تھا اور اگین یہاں پہ sn2 type کا ور reaction تو ہمارے پاس ہاں جی پھر اگین symmetry change ہوگی اب دونوں wedge side پہ آ جائیں گے لیکن اب دونوں کیا ہوں گے یہاں پہ oh پھر یہاں سے remove of water ہوگی minus h2o کیسے ہوگی یہاں سے h نکال دو یہاں سے oh تو یہاں پہ cyclization ہو جائے گی like that تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ product بن جائے گی at the end understand یہ ہمارے پاس product بنے گی i really hope you got this point یہ ہمارے پاس کچھ example سی اب میں جو اگلی example آپ کے ساتھ آخری example ہوگی وہ share کروں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہمارے پاس resonance stabilization ہو جائے تو پھر ہمارے پاس یہی stereo specific reaction کس طرح سے stereo selective میں بھی change ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس next example ہے جس میں resonance stabilization کے through دیکھیں گے کہ صرف stereo specific نہیں بلکہ stereo selective products بھی بننے کے یہاں پہ chances ہوتے ہیں تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں جی last example کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے بنائی ہے benzine ring اوکے this one is benzine ring اب اس کے ساتھ یہاں پہ اس طرح سے ہمارے پاس double bond اور اور یہاں methyl group لگا ہے اور ہم اس میں bromination اس کی کروا رہے ہیں indipresence of ccl4 ccl4 ہوگا کیا بلکل ویسے ہی یہاں پہ اور اور یہاں پہ methyl group ہے صحیح اب یہاں اگر ہم جو bromine ہے وہ carbocatine یہاں پہ addition ہوگی یہاں برومین پہ carbocatine یہاں بنے برومونی بنا cyclization ہوئی in between these two carbon atoms یہاں پہ اب next step میں یہ تو simple ہے اس میں carbocatine stabilization ہم نے کہیں پہ نہیں دکھائی اس کے بعد جو ہمارے پاس product حاصل ہوگی like اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں next جو BR negative اس پہ attack کرے گی یہاں پہ تو ایک BR نے bromine بنے next جب attack ہوگا تو ہمارے پاس یہ anti product بنے گی وہ کیسے ہوگی دیکھ لیں آپ یہ یہاں پہ methyl ہے ایک bromine اوپر ہوگا اور ایک نیچے ہوگا تو یہ ہمارے پاس کون سی product yes anti product میر اگر یاد رہے گا anti product اب یہ تو ہے without cyclization اور یہ بالکل stereo specific this is stereo specific تو یہ تو بلکل جو آپ کو باقی example ہی اس کی طرح ہے لیکن اگر یہ ہوتا کہ یہاں پہ carbo get ائن کی stabilisation ہو جاتی یعنی جو carbo get بنے گا after the attack of BR2 یعنی BR2 میں سے BR پلس کا جو ایک لیکٹوفائل ہے اس کے اٹیک ہونے ہمارے پاس کچھ تو یہاں کیا ہوگا benzine ring اس carbo get ائن کو stabilise کرتے کیسے اگر اگر ریزوننس ہوتی یہاں سے یہ electron ادھر آ جاتے تو یہ electron ادھر شفٹ ہو جاتے تو یہاں carbo get stabilization ہوگی یعنی یہ carbo get stable ہوگا bromoni amine یہاں نہیں بنے برومون amine یہاں نہیں بنے کیا ہوگا یہاں بھی چینج کر دیتا ہوں یہاں ہوگا یہ یہ بانڈ جب ادھر آئے گا یہاں بانڈ بن جائے یہ carbo get سے ختم ہو جائے اور یہاں شفٹ ہو جائے اور اصل carbo get ہوگا اور ایسے اور بھی بن سکتے صرف ایک یہاں پہ ہم نے بنے اور یہ بنے بھی یعنی یہ بھی بن سکتی ہے یعنی anti product اور anti کے الاوہ بھی sin product بھی بن سکتی ہے یعنی یہ بھی product بن سکتی ہے اور اس کے الاوہ بھی بھی سکتی ہے یہاں پہ یہ میتھائل گروپ تھا اس میں ایک طرف بی آر ہے اور دوسری طرف بھی سیم سائٹ پہ بھی آر لگے تو یہ ہمارے پاس بنے گی سین پروڈکٹ اور آپ کو پتہ ہے یہ 12% تقریباً بن جائے گی یہاں پہ اور یہ باقی 88% ابھی بھی یہ ہی ہوگی تو اب یہ ریاکشن شفٹ ہو گیا ہے یس سٹیریو سپیسفک سے سٹیریو سیلیکٹیو میں دیکھو اینٹی پروڈکٹ 88% ہے اور سین پروڈکٹ 12% ہے اینٹی پروڈکٹ زیادہ اس لیے بن رہی ہے کیونکہ اینٹی پروڈکٹ ایک تو ڈائریکٹ اس روڈ سے آ رہی جو برومونیم آئین والا سیمپل روڈ تھا اسے تو اینٹی ہی بن نی تھی لیکن جب کاربوڈکٹائن بنے گا سٹیبل ہوگی بینزین رنگ کے تھروں تو پھر ہمارے پاس یا تو وہی اینٹی پروڈکٹ بنے گی یا پھر سین پروڈکٹ بنے گی جو تقریباً 12% ہوگی تو اب یہ جو سیکنڈ روڈ ہے جو کاربوڈکٹائن سٹیبلائزیشن والے that is totally stereo selective اور اگر یہ والا روڈ دیکھا جائے without کاربوڈکٹائن سٹیبلائزیشن جو کہ برومونیم آئین والا روڈ تھا that is stereo specific تو امید ہے کہ یہ جو stereo specific والا آپ کو addition of halogen C in alkenes سمجھ آگے ہوگا اگر آپ کو سمجھ آگیا اس کو like کر دیں thank you so much اللہ حافظ